السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سٹوڈینٹس کے لیے جو کراچی یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کراچی یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں فیزکس کے ٹین پاسٹ پیپر کے اریجنل ایم سی کیوز ڈسکس کروں گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی فیزکس کے ایم سی کیوز دس دس شیئر کیے جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ باقی سبجیکٹس کے بھی میں ایم سی کیوز شیئر کروں گا جو سٹوڈینٹس تمام سبجیکٹس کی کراچی یونیورسٹی کے لیے ایک پروپر وی سے پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آن لائن سیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں یہ جو نیچے آپ لوگوں کو کونٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ وٹس اپ کر کے ہمارے بیچ کی بھی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں دیر سٹو سٹوڈینٹ سرکولر موشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یونیفارم سرکولر موشن جس کو میں نے یو سی ایم سے لکھا ہے یہ ایسی سرکولر موشن ہے جس پہ سپیڈ تو بوڈی کی کونسٹنٹ رہتی ہے مگر ڈیریکشن ویلوسٹی کی ہر لمحے چینج ہو رہی ہوتی ہے اب آپ کو پتہ ہے سرکولر پات میں موو کرتے ہوئے ویلوسٹی کی ڈیریکشن ٹینجن کی الانگ ہوتی ہے اور وہ ٹینجن ہر پوائنٹ پہ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ویلوسٹی کی ڈیریکشن چینج ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس اکسلریشن پروڈیوز ہوتا ہے دیر سٹوڈنٹس وہ سینٹری پیٹل اکسلریشن ہے اس کے بعد یاد رکھیں جو تینجنشل اکسلریشن ہوتا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس سپیڈ چینج ہونے سے پروڈیوز ہوتا ہے اب اگر ایک بوڈی سرکولر پات میں موو کر رہی ہے مگر اس کی سپیڈ کونسٹنٹ نہیں ہے سپیڈ ویریبل ہے چینج ہو رہی ہے تو اس کے پاس پھر تین تینجنشل اکسلریشن بھی ہے تو اس کا مطلب اگر اس کے پاس تینجنشل اکسلریشن ہے تو پھر اس کی سپیڈ کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے اب چینج کا مطلب ہوتا ہے سپیڈ انکریز بھی ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو رہا ہے تو ڈیلٹا is the right answer سپیڈ بیٹا کنسٹنٹ کب رہنی تھی جب یونیفارم سرکولر موشن ہوتی اور اس میں صرف سینٹری پیٹل اکسلریشن ہونا تھا مگر اس نے کوئیسن میں کہا کہ ب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تینجنشل اکسلریشن ہے تو سپیڈ نے چینج ہونا ہے اب چینج انکریز بھی ہو سکتی ہے ڈیکریز بھی ہو سکتی ہے تو ڈیلٹا ہمارے پاس بیسٹ اوکشن ہے I hope آپ لوگوں نے یہ کوئیسن سمجھ لی ہے اب نیکسٹ کوئیسن میں دیکھیں سورس ان الیکٹرک موٹر can lift a weight of 2000 نیوٹن through a height of 10 میٹر in 20 seconds what is the power of the motor تو ڈیر سٹوڈنٹ سیمپل پاور کا فارمولا لگائیں پاور ویسے ویسے و ور ٹ ہوتی ہے مگر یہاں پہ height بھی given ہے تو و کے ایم جی ایچ سے ریپلیس کر دیں ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پہ weight آپ کو 2000 نیوٹن given ہے تو ویٹ ایم جی ہوتا ہے اس کی جگہ پہ 2000 لکھیں height کی جگہ پہ 10 لکھیں اور t کی جگہ پہ 20 سیکنڈ لکھیں ان کی cutting کر کے ہمارے پاس جو answer ہے کہ وہ 1000 watts ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا option میں موجود ہے اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس نیکسٹ کوئسن یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کراچی یونیورسٹی کے original past paper کے questions ڈیر سٹوڈنٹس یہ کر رہا ہوں پہلا اگلا ہمارے پاس third question ہے two bodies are launched with different angles from a same point and they had same range the range would be dear students short trick یاد رکھیں ایسے دو angle جن کا سم 90 degree ہوگا وہاں پہ range ہمیشہ same ہوگی اب اب دیکھیں 45 اور 75 کا سم 90 degree نہیں ہے 30 اور 70 degree کا سم 90 degree نہیں ہے 70 اور 20 degree دونوں کو add کریں تو ان کا سم 90 degree ہے تو ان دونوں angles پہ range same ہوگی if we ignore the air resistance next question dear students the track form is wilson cloud chamber due to beta particle تو یاد رکھیں کہ alpha particle ہوتا ہے alpha particle کی organization power زیادہ ہوتی ہے تو اس کا جو track ہوتا ہے وہ thick بنتا ہے اور continuous line بنتی ہے مگر جو beta particle کا ہمارے پاس track بنتا ہے وہ dear students یاد رکھیں اس کا میز کم ہوتا ہے تو اس کا track thin ہوتا ہے اور broken line ہوتی ہیں next question اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ اس کا alpha right answer ہے اس میں وہ کہتا ہے the speed of sound in air does not depend upon book line ہے میں پتا ہے speed of sound pressure پہ dependent نہیں کرتی اسی طرح dear students next question میں وہ کہتا ہے body of mass m is suspended by a string and the string is not in motion the magnitude of the tension in the string تو dear students یہ آپ لوگوں نے lift کے cases میں بھی پڑا ہوا تھا کہ جب ہمارے پاس کچھ چیز rust پہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی جو tension ہے وہ weight کی equal ہوگی اگر ہم کسی چیز کو اوپر کی طرف لے کر آتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ tension equal to w کے اندر plus m میں ہم کرتے تھے ہمیں چیزوں کا weight زیادہ feel ہوتا ہے اگر کسی چیز کو downward لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں جو apparent weight t ہوتا ہے وہ کم feel ہوتا ہے real weight w میں سے m میں کو minus کرتے تھے اور اگر کچھ چیز rust پہ ہوتی ہے تو real اور apparent weight equal ہوتے تھے یہ چیز آپ پڑھ کے ہیں تو t equal to w اور w ہمارے پاس mg ہوتا ہے تو بیٹا ہے اس کا right answer ہے کیونکہ وہ motion میں نہیں ہے rest پہ ہے اسی طرح dear students next question the speed of sound at the temperature of 30 degree centigrade is approximately equal to temperature دے کے speed of sound پوچھ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس relation ہے تھوڑی سی calculations کرنی پڑیں گی r کا value آپ نے یاد رکھنا ہے 8.314 ہوتا ہے temperature کو kelvin میں کر لیں 273 اس میں add کریں گے تو 303 اسی طرح گیمہ air کے لیے 1.4 ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس sound کا dear students جو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ air کا molecular mass ہے وہ بھی میں نے لکھ دیا تو بس اب آپ لوگ نے اس میں calculations کر لینی ہے سمپل دو آنسر آ جائے گا اسی طرح dear students next question the fringe spacing in a double slit experiment can be increased by decreasing تو یہ ہمارے پاس dear students کا فارمولہ ہے fringe spacing کا lambda l over d اگر ہم slit separation decrease کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو fringe spacing ہے جو ہمارے پاس یہ increase ہو جائے گی تو یہ ہی اس نے پوچھا تھا کیا چیز decrease کرنے سے fringe spacing increase ہوں گی تو وہ جو چیز decrease کرنی ہے وہ slit separation ہے next question according to the kinetic theory of gases the absolute temperature of a gas dear students یہ last chapter ہے physics کا تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ pressure is directly proportional to the absolute temperature of perfect gas اور اسی طرح pressure is directly proportional to the kinetic energy of the ideal gas یہ بھی ہم نے پڑھا تھا تو اس کا alpha ہمارے پاس right answer ہے last question two equal charges each of one coulomb are held one meter apart in free space exert a force of magnitude جوٹ تو dear students یہ column force کا فارمولہ ہے کہ one بھی وان ہے q2 بھی وان ہے r بھی وان ہے تو fk کی equal ہوگر kk کی value ہمارے پاس ہوتی ہے 910 کی par 9 تو یہ dear students تمام questions تھے جو کراچی یونیورسٹری کے original paper کے میں نے آپ لوگوں کو questions solve کروائے ہیں youtube چینل کو subscribe کرنے ہیں whatsapp چینل کو follow کرنے ہیں آنے والے دنوں میں بھی آپ لوگوں کو بہت important material کراچی یونیورسٹری کے related ملنے جا رہا ہے dear students تمام سبجیکٹس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تمہارے آن لین سیشن کو بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں اس دیئے کے contact number پہ whatsapp کر کے 0304066000 اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ